دوستو میں جے کے سیٹھ لے سیٹھ اور انٹ ایجیسی نیٹ پیبر ون سیریز کا ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انویشنز ان ایوالویشن سسٹم دوستو اس سے پہلے میں نے بہت سارے ٹاپکس پر ڈسکس کیا ہے اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ پلے لسٹ میں جائے پلے لسٹ میں آپ کو جے کے سیٹھ لے سیٹھ کے نام پر جو لسٹ ملے گا اس میں آپ کو وہ سارے ویڈیوز مل جانگی دوستو آئے اب ہم آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ پہلے ہی میں نے کہا ہے انویشنز ان ایوالویشن سسٹم پہلے ہم نے ٹاپس اپ ایوالویشن بھی ڈسکس کی تھے آج ہمیں اس میں پڑنا ہے کہ انویشنز انویشنز کا مطلب اگر ہم جانے گے انویشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ نای اپن این یعنی دن با دن آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی نائے نائے ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس میں ہمیں یہی پڑنا ہے کہ ایوالویشن جو ہم کرتے ہیں ایوالویشن کا مطلب ہے کہ جب ہم ایگزام کرتے ہیں کنڈیٹس کو لڑنس کو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ایگزام کرتے ہیں پھر ہمیں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی پراغریس کیسی ہے کیسی اس کی لیڈننگ چل رہی ہے اس پراثرس کو ہم بولتا ہے اس ایوالویشن طریقے کو اس ایوالویشن طریقے میں کیا کیا نایا پان آیا ہے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے کہ اولڈ ایز میں یا ٹرادیشنل ٹائم میں کیس طرح کا ایوالویشن ہوتا تھا کہ اوریلی ایکزم کیا جاتا تھا ایک ٹیچر اوریلی یا ریٹن ایکزم کرتا تھا اپنے کانڈیٹس یا اپنے جو بھی اس کے شاگرد تھے شاگرد ہوتے تھے ایک ٹیچر ان کو اولی ایر ایزم لیتا تھا پیپر پیانسل ٹیسٹ ہوتا تھا اس میں یہ پراؤلم ہوتی تھی کہ جب بہت سارے کانڈیٹس ہوتے ہیں تو ان سارے کانڈیٹس کے لئے پیپر تیار کرنا اور پھر ان کا ایوالویشن یعنی چیکنگ کرنا بعد میں بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا اور اس میں یہ بھی بہت بڑی پراؤلم ہوتی تھی کہ جو کانڈیٹس ہوتے تھے سب کو ایک جیسے پیپر ملتا تھا تو وہ ایک دوسرے سے کافی بھی کرتے تھے یعنی نکل بھی اتارتے تھے اس کے علاوہ وہ چھٹ سے بھی نکل اتارتے تھے بہت سارے پراؤلم آتے تھے جب یہ ترڈیشنل ایوالویشن ہوتا تھا اور اسی لئے اس میں بہت سارے چینجز لانے کے لئے انویویشن یعنی نئی ٹیکنالوجی یوز کی جاتے ہیں نئی طریقے یوز کی جاتے ہیں تاکہ ایک تو ٹائم بائٹ جائے اور دوسرا اس میں بہتر طریقے سے ایوالویشن ہو جائے یہی مین مقصد ہے اس انویشن ان ایوالویشن سسٹم اس میں بہت سارے چیزیں نئی آگئی ہیں خاص طور پر جو ہم نے کال پڑھا تھا کامپیٹر بیسٹر ایوالویشن اور کامپیٹر ایسٹر ایوالویشن وہ ایک بہت بڑا رول ہے اس انویشن ان ایوالویشن سسٹم اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے کال کا کامپیٹر بیسٹر ایوالویشن کیا ہوتا ہے اور کامپیٹر ایسٹر ایوالویشن کیا ہوتا ہے وہ کال کا ویڈیو دیکھ لیں جو کہ پہلے لیسٹ میں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ اور یعنی کامپیٹر بیسٹر ایوالویشن اور کامپیٹر ایسٹر ایوالویشن کے علاوہ بہت ساری انویشن آئی ہیں اس ایوالویشن میں وہ ہم نے یہاں پر رسکس کیے ہیں نیچے دے ہوئے ہیں وہ سب سے پہلا جو اس میں ہے concept maples concept maples ایک ایسا نیا ایوالویشن سسٹم ہے جس سے کہ ایک بہترین طریقے سے اور کام ٹائم میں آپ ایوالویشن کر سکتے ہو اور جس میں کافی کرنے کی کوئی بھی انجائش نہیں ہوتی ہے یعنی صحیح طریقے سے آپ ایوالویشن کر سکتے ہو concept maples کیا ہے یہاں پر آپ پکچر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ concept maples کیا ہوتا ہے یہ ایک جو topic ہوتا ہے معلوم کہ اس میں جو بھی parts آتے ہیں ان کو الگ الگ concept ایک tree کے صورت میں آپ بناتے ہو الگ الگ parts یہاں پر آپ دیکھئے کہ cell ہے cell کے الگ الگ parts ہے white cells ہے red blood cells ہے اس طرح ہر ایک جو topic ہے اس کے سب topic جو آتے ہیں اس کے نیچے لکھتے ہیں اس کے نیچے یعنی ایک ہی page پر آپ بہت ساری information دے سکتے ہو اس کو بولتے ہیں concept maples تو یہ جو concept maples ہیں اس کے ذریعے آپ evolution کیسے کر سکتے ہو آپ معلوم کے ایک circle جو یہاں پر بہت سارے circles ہیں ایک circle کو آپ یا دو circle کو آپ پیش میں کھالی رکھیں گے یعنی blank space دیں گے پھر آپ students کو بولتے ہیں کہ اس کو complete کر دو ان کو ایک دن کا time دیتے ہو یا دو دن کا time دیتے ہو ان کو پھر یہ پورا کرنا ہوتا ہے پھر وہ آگر واپس اس teacher کو submit کرتے ہیں یا تو وہ offline کو submit کرتے ہیں یا تو وہ online اس کو submit کرتے ہیں دونوں صورتوں میں جیسے کہ ان سے کہا گیا ہوگا تو وہ اس کو feel کرتے ہیں تو اس سے teacher پھر evolution کرتا ہے کہ اس student نے یا اس learner نے کیسے اس کو پورا کیا ہے اور کیا یہ صحیح لکھا ہے یا اس نے صحیح نہیں لکھا ہے تو اس سے اس کی evolution ہو سکتی ہے یعنی اس کا test ہو سکتا ہے تو یہ تھا ایک concept map دوسرا جو evolution کا طریقہ ہے اس میں وہ ہوتا ہے e portfolio e portfolio کیا مطلب ہے portfolio ایک book جیسے ہوتی ہے اس میں ایک learner یا ایک student اپنے ساری جو کام وہ کرتا ہے وہ اس میں لکھتا ہے date کے حسب سے مطلب آج یہ date ہے آج اس نے کیا کام کیا ہے کون assignment لکھا ہے کون project بنایا ہے یا کون figure بنائی ہے کال دوسرا date ہے کال کے date میں وہ کیا کرے گا کیا وہ education related کام کرے گا activity کرے گا وہ لکھے گا اسی طرح وہ ہر ایک date کے حساب سے ہر ایک activity جو بھی وہ کرتا ہے assignment بناتا ہے کوئی figure بناتا ہے کوئی project بناتا ہے جو بھی کام وہ کرتا ہے وہ اس book میں لکھتا ہے اور یہی book جب file ہوتا ہے جس میں آپ ایک conduct ہر ایک activities online note کر کے رکھتا ہے اور پھر اس کو sorting بھی کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے جو یہاں پر figure آرہے ہے کہ ہر ایک چیز چاہے وہ ویڈیو ہے یا assignment ہے کوئی figure اس نے بنائی کوئی picture اس نے بنائی یہ سارا وہ note کر کے رکھتا ہے اور پھر اس کو sorting بھی کرتا ہے date کے حساب سے یا title کے حساب سے ان کو sorting کرتا ہے ایک جگہ وہ save کر کر رکھتا ہے اور پھر اس کو time time پر revise بھی کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو progress ہوتا ہے اس کی وہ دیکھتا ہے کہ میں نے آج سے دا دن پہلے جو میں نے assignment بنایا تھا اس میں کیا ہے اور آج میں assignment بنا رہا ہوں اس میں کیا changes میں لا سکتا ہوں کیا اور بہتر بنا سکتا ہوں تو اس سے اس کی learning جو بہتر بھی ہوتی ہے وہ جو teacher ہوتا ہے وہ جب یہ e-board دیکھتا ہے تو اس سے وہ students کا evaluation کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے کتنی learning کی ہے اور کتنی learning نہیں کی ہے کہ پر وہ لے کر رہے ہیں تو یہ تھا e-portfolio اس کے پاس جو next ہے ایک طریقہ وہ ہے minute paper minute paper کا مطلب کیا ہے minute paper مطلب ہے کہ ایک teacher جب کوئی lecture provide کرتا ہے یا کوئی class دیتا ہے ان learners کو اس کے بعد وہ ایک short exam کرتا ہے یعنی عام طور پر ایک minute کا یا دو minute کا ہوتا ہے یہ exam یعنی کلاس کے بعد وہ ایک minute یا دو minute پیپر دیتا ہے ان سے test دیتا ہے کلاس کے فورا بعد ایک منٹ بات ہی وہ اس topic س exam کرتا ہے کچھ questions پوچھتا ہے ان کو short میں answer جینا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس پیابر کا پیابر چلتا ہے جو میں نے لرنی پروائیٹ کی جو میں ان کو کانسپٹ سکھا کیا ان کو یاد رہا کہ اس میں جو منٹ پوائنٹس ہے کیا ان کو بس سمجھ میں آ گئے ہیں یا نہیں آ گئے ہیں تو اس evolution سے اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی لرنی کی ہے اور اس حساب سے وہ پھر آگے اپنی strategy change کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو next شراب ہے ہمارا اگر آپ دیکھیں گے جو ہمارا سیل بس ہے اس میں یہ بلوم سیل نمی کہیں پر نہیں دیکھا ہے لیکن یہ ایک important topic ہے اس میں سے بہت سارے questions آتے ہیں اگر آپ کوئی بھی جی سیڈ کا پر دیکھیں گے تو بلوم سیل نمی میں بہت سارے questions ملیں اس کے جو کی بہیور آف تیچر یرین ایفیکٹو تیچنگ وہ بھی ہمیں پڑھنا ہے وہ بھی important ہے اس میں سے questions آیتے ہیں لیکن یہ ہم اس ویڈیو میں نہیں پڑھیں گے یہ ہم آگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بلوم سنو آج کے ریل اتنا ہی thank you